اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصاب اہلِ خدماتِ شریعہ جنازے کے مسائل میت کے متعلق احکام پہلا جب روح نکل جائے تو میت کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں یعنی ہاتھوں کو بازوں کی طرف لا کر اور پاؤں کو رانوں سے ملا کر دراز کر دیں دوسرا موکو کپڑے کی پٹی سے باندھیں اس طرح کے پٹی کو تھڑی کے نیجے سے نکال کر سر پر لے جا کے دونوں کنارے باندھیں تیسرا آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ کہہ کے نہایت آہستہی سے بند کر دیں چوتا پاؤں کے انگوٹھے ملا کر باندھیں پانچوہ ایک پاک چادر اڑھا دیں چھٹا اگر پیٹ پھوننے کا اندیشہ ہو تو اس پر تلوار یا لوحہ رکھ دیں ساتوہ اگر میسر ہو تو میت کے نزدیک خوش ہو جلائیں آٹوہ غسل کی حاجت والے مرض اور حیض اور نفاظ والے عورت کو میت کے پاس نہ آنے دیں میت کے نزدیک میت کے نزدیک غسل دیے جانے سے خبل خوران شریف نہ پڑھیں البتہ کسی خدر فاصلے سے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں دسوہ کفن دفن کے احتمام میں جلدی کریں وہ شرطے کے ہر مرد مسلمان کو غسل و کفن دینا نماز جنازہ پڑھانا اور دفن کرنا زندہ مسلمان پر فرض کی فایہ ہے یعنی ایسا فرض کہ اگر بعض مسلمان اس کو کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی اور جو کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہگار ہوں گے وَسَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ خِرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ موسیقی موسیقی